اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائم و بلا زوالن یا قائم و بلا فناہن یا میسر و بلا وزیرن یا متقبر و انا عبد قضی فرزلیل المزدر یا رب الحسین بحق الحسین علیہ السلام اچھ فیت صدر الحسین بے زہور ایمام زمانہ ایک سروات پڑھو جو مجلس شروع کرو میں مجلس کو پہلو ترائے ویری سروات پڑھئیے پہلی اللہ پڑھی دوئی ملے کا تو پڑھائی استطری ایمان علی انواقی سے را دیسو زاکری نو گزرگا دی جا دیو چا ایمان علیہ السلام ایمان علیہ السلام ہون سیٹنگ ٹھیک نہیں ہوگئی سلوات پڑھو مجلس شروع میں با کمال ہوں میری دعا کمال کی ہے بڑا وڈت دعویٰ کیتا ہے تو کتنائی بندہ بندے دیئے ڈی باڈی ہوئے با کمال کدن ہوندہ مگر میں چیلنج کیتا ہے میں با کمال ہوں کس بندے علت نہیں پچھی وجہ کیا ہے میں کہاں میں با کمال ہوں کیوں میری دعا کمال کی ہے دعا کوئی وکری ٹائپ دیئے ہاں میری دعا کمال کی ہے کیوں درِ علی پہ جدی ہے صدا کمال کی ہے درِ علی پہ جدی ہے صدا کمال کی ہے ہاتھ کھول باو کہیں لے غلطی نالداد دیرنی پائے ہوئیں دیئے بندے فس ہوئیں دیں خریف ہاندے وقت امدران دیں اٹھے آمائے کھلا وقت تو اتھے آگیا ہے درِ علی پہ جدی ہے صدا کمال کی ہے خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں راہب و فطرس سخی حسین کی ہم پہ عطا کمال کی ہے میں نا اگلہ شیر پڑھوں ہاں بجیرہ بندہ داد نہ دے وے نہ تا انہوں گھر دے وے ہی نہیں ہے تا انہیں شرم آوے بھائی جو پنج تن کے سروں سے بلند رہتی ہے دنیا تے توحید تو بغیر شائع کوئی نہیں جڑی پنجیں تو بلند ہوئے مگر میں وکھاونا چاہنا جو پنج تن کے سروں سے بلند رہتی ہے جناب زہرہ کے سر کی ردہ کمال کی ہے اگلہ شیر آکھنا چاہنا جو پنج تن کے سروں سے بلند رہتی ہے جناب زہرہ کے سر کی ردہ کمال کی ہے بندہ کعبے تا ہی پاد کرے تو سچیندہ وقت میں کعبے کے کرنگیاموں صدائیں دیتا ہے کعبہ بروزِ آشورہ دامیہ لے دیں کعبہ سڑ مار مارتے ایک گال کرے دا ہے یہ ضروری نہیں بے بندہ اکھی تو ان نووے تو نہیں سنو دا کانتہ ہو میں صدائیں دیتا ہے کعبہ بروزِ آشورہ آدھا کہ میں محترم ہوں مگر کربلا کمال بھی مگر کربلا کربلا دیتا ہے آورے ہی آشورہ آدھا آشورہ آدھا آشورہ آشورہ یہ جو واری واری نال دا بارہ بندے پڑھوا تو میرا حصہ ہو بنیا کہ قاضی نے ٹانگل رہیا تو میرا حصہ تو ہو گیا بس فضائل دا اتنا حصہ ہی سنا من آئی یہ بندے دار تو پیسے پہ دین دن پریشان نہ ہو کیونکہ میں انہوں آکھے ہے جیڑے جیڑے بندے میرے وید یا نیاز رکھ دے پہو تو جی میرے وارے تو سر نہ رکھی میں تو آڑے نال ممبر تے کرین دا کی یہ خوف بیکھو یہ تو انہوں دسن آئی یہ پریشر بیکھو ہون با میں چاہی لین کوئی ویائیت میں خوش قسمت ہے بخت دے تعرف دا پتا تینو جیدیاں ملانائی دسنا کبر اچھلسے سی یہ لئے سیران دی بائے کے عادہ ہے نہ ڈریں نہ جھکیں پچھ سنی تیرا پہلا امام کے بازے بازے جملے موچو نکل دیں یہ ضروری نہیں بھائی بندہ یورپی چھو پڑھاوے پی اچ ڈی کرے تتا ممبر دے آوے جلے اقائد نال جملے نکل دیں میں دونا تینو جیدیاں اے لئے دی سمجھنا آوے تا ہیک تارز پکالا نیرے نیاں دھمینا لگلیے چھو روٹی منگانا لے فقیر نواک تینو تدویاں لب پمنیاں یا منگیوں یا روٹیاں چو ہیک تا مہینوی اللہ دے نار دے دے چاہے ریکو 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 میجھے رہے او تیری آنکھی چکھی پاکے اکسی شروع منیمدہ منگ دے تو منگنا ہے بندے دا پتریں تمہا شرک اٹھیں میں یو دے نار جیڑا منگ دا نکلو تو وے دین دا کلو سادہ سادہ بس اتنا فضائل آنکھو تہیک تو ہر اہدہ تیرا میرا تخلیق شدہ اہدہ اہدے تو خلاف ورزی کرے سو ہٹائے بھئی سو ٹیچر ٹیم تے نہیں امدہ پڑھیں دا نہیں ہٹا دیتا بھئی سی پولیس حلق قانون مرضی نال چلاوے جن لے کریں دے ہتھیں آیا ہٹا دیتا بھئی سی پیش نماز سلطان اللہ فاضل تو بعد سند لائے کے نماز پڑھیں دا ہے کوئی ایسی غلطی کرے ان دھیر نہیں دا سکدا جس تو بعد نماز نہیں پڑھا سکدا اسا تا آپ نے دورے جو بندہ کوئی نہیں لٹھا جائیں آکھے ہوئے میں آئے غلطی کیتی ہے تے میں ہنے ایک کام نہیں کر سکدا گوڑی چھٹ گئی یہ ممبر تے نہیں پڑھن دیا تو انہ خالی برتن چاہتے گوڑی نو سڑے آجے لے آگئی نا گوڑی نپ لئی تے لٹھو انہ برتن خالی ہے انہا کہ آج تو بعد نماز نہیں پڑھا ہونے کیوں جو میں حیوان نو دھوکہ دیتا ہر بندہ اپنے عہدے تو ہٹایا جا سکتا ہے کچھ خاص قوتنا اللہ دی طرف ہوں جیڑے عہدے نبوت و عمامت و رسالت ہے یو تطہیر جلی اللہ اہل بیت کان بنایے جس تو رنس دورے اے ایسے اہدن جنان دے اللہ دے ذمہ ڈیوٹی یہ تحفظ دے منا و تو دنیت سیدے جنڈے گناہگار ہوئے او نو کوئی وڈی قوم تو نہیں بنا سکدا بلوچ چا بنا ماں حراج چا بنا ماں گناہگار ہے نہیں سید جیو جی ایئی سید راسی چھے میں فرمایا سید نے کے تو دی اللہ دی وجہ تو عزت کر اگر گناہگارے تو میرا مو ویک چھے میں دی ایک پیغام دے تے باسی تھا ہی مسائب دے دو جملے چھے میں لال ویلائیت فرمایا تیم جگہ کوئی سید نظر آوے نا یا صورت ویکھے درود مئی تھے پاڑ ماں امام تیری اکھی دی بینائی تے کنا دی بسارت سنم دی قوت دے زامن بس اتنا پڑن دائی کوشش کرنی ہے سیدہ نو رومن واسطے کوشش ہی کر سکتا ہے ناکہ پڑھا نالا ایک سنہ نالا تے اپنے جنازے ہیں تے کوئی کوشش کرندا ہے اپنے تے پرائے جنازے تے پہلے فرق کیئی ہوئے پرائے جنازے تے کوشش کریں دیئے اپنے جنازے تے بندہ آپ پہ روندہ پرائے جنازے تے مو تے کپڑا پہ تے رویندہ اپنے جنازے تے لوگردن سیجتے چادر کر کے تا پرددار نو آخر رو گئے میں اگر میری باپ سمجھا گئی تو میں چار وین کرے ساں میں سمجھا نا سگنا تھا میں جروع پڑھی دا نہیں ہر کوئی لگ دیا نو دکھ دا سیندہ ہے جیڑے بندے مسائے بے تو مو دے رٹھی رکھ دینا بڑا اپنے لوک ہوندہ ہے میں بندے دا میں تے بیچین ہوئی نا وطا اپنے آپ پچھنا انہوں نے کیوں ایلی دی دی دا دکھ سنایا ہے وطا اپنے لوگ دا سیندہ ہے وطا اپنے لوگ دا سیندہ ہے اس تو پچھئے ہیں ایتھے کہ تیری پرددار بیٹھی ہے تو انہوں نے کوئی اپنے دکھ تا میں نو دا سیندہ ہے واقس کیوں دا سیندہ ہے میرا دکھے میں لگ دیاں دا سیندہ ہے پیونو بھیرانو پترنو بھیننو مارنو ہر کوئی اپنے انہوں دکھ دا سیندہ آخر تو ہی تا کچھ لگنا ہے جنانو ایلی دی دی دے دکھ دا سیندہ ہے اگر تیرنو پتہ کوئی نہیں میں پتھرنو دا زمین نہیں سی روٹا چاہبا اگر تیرنو پتہ نہیں دا میں تیرنو نشانیاں دے نا جو تُو سیدان دا کے لگنا ہے تیرے لگان دا پہلتا آروفِ کربلا قبضِ ذُلَفْقَارتِ مَتھا رکھیا دا بیٹھا شیعہ قبضِ ذُلَفْقَارتِ مَتھا رکھیا لگان میں انہوں تھکا تھکا کے مارے لوگان میں انہوں زخماتے مارے لوگان میں انہوں پتہ نہیں دیا اللہ سے چاہتے ہیں مطمئن ہوگیا ہر حق کے جانگا ہن جاگی میں کوئی منوامن آیا میں دا ممبر دا دعا کرے نظا کری دا کہ حص ہوندہ وہ سانیاں دیتے جا انہوں دعا بوا جتنے ہی جمان آمین انشاءاللہ سارے ازاکر ہو ونجن اتنے کامیاب ہو ونجن چوکھا اساں جیونا پتہ ہی کوئی نہیں کہ لہیک ویری بندے سنسن فلاں ازاکر مر گئے بس وقت او بھول ویسی جساں نو اتنے یاد ہو وے قدیت اساں ہی دعا چکران اللہ ازاکر ہمیشہ پہ جیونا جیڑے دکھ دسن جو بزار کے ہو گئی ہے کوئی ہو وے جیڑا دس سے شرابی نوار کیوں پتہ ہی بندے آنو کوئی نہیں بندے میلہ بناتے ہی آنکل دیں انہیں چار بندے ویدے ریٹھے دے چار مال رل کے ٹورو بہتے ہیں پتہ ہی کوئی نو جا سیرت نبی علیہ السنی آلمہ دا ایک صحابی قصہ پہ سنائے رسول نو زمان جاہلی یدہ میری ترائے سال دی بچی ہے ہی میں رات پہلے قبر بنایا دھمی علیہ مچات سفیدیوں دی پہیائی دین ٹورپیم دفنگان نبی نو قصہ پہ سنائے دے پیغمبر سن دے پہ میری دینی اب کھل گئی اس میرا موں لٹھا ترٹ اس گھاری کوئی نہیں وقت انہوں ماد جملے یاد آئے انہوں ماد یایتے انہوں مار چھوڑے سی تر جیدی اندر فنیسی میرے موں تے جھک گئی میرا موں تے جھک گئی میرا موں تے جمکہ دی بابا میں جیویں اکس ہیں میں گزرے ساں میں مار نہیں تو اکس ہیں تا بہرہ ساں بابا میں جی دیا نمار جب میں مار نہیں آیا اس سے لے ماریں آجے لے میں تے جان دینا بلدانہ لے میں چھوڑ دے ساں اپنی روح نو کڑنا بہر جسم دے تو اس کاف لے دے نال ٹور جائی دی میں گال کرا تو مڑ نہ رو میں مطمئنہ کھنے ذرا رسول دیکھو ربایتے کس سا پہ سنے دے میں لٹائی سینے پتھر وزنی رکھیا میں پتھر رکھڑے شروع کی تے رون دی رہی بابا بابا کرتے منتہ کریں دی رہی جیویں ان والم دائی ادھا میں کائی نہیں سنی جلے قبر بند ہو گئی جتنے تاہی رون دی رہی میں کھلا رہی ہاں جلے آواز بند ہو گئی کافی دیر بعد میں صد مار کیا کیا پتھر کریں جین دی ہے وقت سن لو رسول کس سا پہ سنے دے صحابی سنے دے زمانہ جاہلی جب دو اور دی بات جلے میں ساڑ مارے آنے تا بچی نہیں بولی حبیب خدا وقت بقبر چھوڑ کے طور پہ یا دا جب میں مڑ کے نبی دے رٹھا تھا پیغمبر دی اکھا جو ہنجو کہ رسول پہ یادن صحابی یہ کس سا پھر سناؤ صحابی یہ دے زمانہ جاہلیت کی بات پہ روتے ہو پیغمبر فرمایا جے میں نہ روما تو تیرے نال ظلم شریک ہونا زمانہ جاہلیت دی بچی تے رسول روتے آدھا میں مظلومہ دے نالا تو وہ نہیں نہیں رونا جلی قاتل نوا دیا ایمینو اس سے لے نمارے جلے سجاد ویدہ پہ راجرونی آسانی نام کی نگری اچھڑے بس چار تو پنج منٹ تے بہن مدد تے نو سمجھا بنے یہ اجازت توجہ ہو گئی ہے اتویک اتویک میرے پاسے میں ارمانہ کام قدی قدی ایڈا دے لوکھاندہ جیڑا مظلوم دی چون سالان دی دھیروں نہ روے دلالا دے انو توق پوا کے زنجیر پوا کے اوڈے کون چون سالان دی بھینوں مکھیوے نو مار کے آکھو ہون کے کرے سے بھین مرین دی پھئیوے بھیڑا دے آتھر تے ایوے ناک کی بندوں میں نرات روہ کیا دکھڑا میں مجموعنا نہیں 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 جوالا آبی تروں میں جمادی اور سامیرہ مہینہ مزمون سوڑ لی ایو وات سوڑ سیدان دے ویڑ دی پہلی بطول اومار دھارا سال سیدان دے ویڑ دی چھکڑی بطول اومار چار سال پہلی بطول دھارا سال دی موت مگدیے چم سالان دی جدگی مگدیے جدی موت مگدی آئی او دا پیکا کوئی نائی جدی جدگی مگدی آئی آدی آئی بے کھاوا بابا کترانا سوڑا کی بے آدی آئی بے کھواری بے کھاوا کتا تاو کھا میں راضی ہو گیا میری سان راضی ہو گیا ایک وینہ اور چکران امداد ہی نا دی ہے مگر عزت تیری ہے جگر نہ پھٹ ونگے بندار سنیں تے رووے نہیں جتنی زندگی آئی بیوی نو قدائیں مارے نہیں جدہ مارنو بھی مہدے کے مارے او سلے مارے ہیں جلے تیری دھیوے تھی نا بھائیو نوے دی آرے مٹیاں تباہ کیا دی آئی آلی بیوی نوے دی آئی آآ میرے دی آئی آآ بے زندگی آئی آسین جلے کھا روح روح تیری مدفت باہت مات بے دی جلد موسیقی 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 تیری چطرے کے ذہن بھٹی گیا بھی کیوں نہیں روندے پہلی بطول نوے دہمی دیاں تباہ کیا دیا یا علی ہی کو ارمانے جدہ میرے اتھا دروازہ جتھا میں ترائے ساڑ مانے تو میں اچھڑا یا نہیں علی آگر جدہ تو سڑیں دی رہی میرے گالت رسیہ لوگ منو بزارا چینج رہی مدیائیں جو کوئی بیوار سکے دیا رومنا بے کے عزت نال مطمئن ہو کے پہلی بطولن والی نا چھڑایا چھیکڑی بطولن والی نا چھڑایا اے بطولن رہونا بھی ایک سال بھول گیاں اگلے سال تینو سائدہ دی غربات سمان جاوے نو فیملی دے مارد دلی راتو تھی کہ گلیاں جتور پہ میں کبرستان تائی ونے ایک بینو آنکھ بولے نہیں کینو پتہ نلگ دلی راتو تھی کہ گلیاں جتور پہ میں کبرستان تائی ونے دلی راتو تھی کہ گلیاں جتور پہ میں کبرستان تائی ونے سامین مہترم یہ تھے جناب لیاقب حسین سمندوانا